ڈیئر فرنڈز میں سبھر کمار لگتار پچھلے کچھ ایک ورسوں سے میں سیویل سرویز کی تیاری کراتا آ رہا ہوں پہلے تیاری کرانے کا جو طریقہ تھا وہ آف لائن تھا لگتار بیدیارتھیوں کی مانگ پر ہی میں ایکسیس انسیٹیوٹ کے آن لائن پلیٹ فارم سے لائیب کلاس کا پرانم کر رہا ہوں جس میں آپ سبوں کا سہیوگ اپکشت ہے جیدی آپ کا بہتر سہیوگ ملا تو آگے اسے اور بھی اچھے طریقے سے میں پرجنٹ کروں گا یا آپ کا مال درسن کر سکوں گا آج یہ پہلا کلاس ہے ہمارا اور آج اس کلاس میں میں آپ کو جھارکھن لوگ شوائوں کی جو سیلیوس ہے اس پر میں پرکاش ڈالوں گا پھر اس انسان کے مادھیم سے جوم بٹیم کے دوارا ہم لائیب کلاس کا بھی آجن کریں گے لائیب کلاس بھی چلائیں گے جس میں آن لائیب کلاس ہوگا اور مادھیم جوم مٹنگ ہوگا جو بھی بیتیارتھی ہمارے ساتھ جھڑیں گے وہ ان کو بالکل جیسے کلاس میں بیٹھ کے آف لائن کرتے اسی کے سمان ان کو تیاری کرانے کا پریاست کروں گا تاکہ ان کی بہتر تیاری ہو شکے سفلتہ ارجیت کر سکیں آج جھارکھر لوگ شوائیو کی جو پرارمبی پرکشہ ہے اس کا کیا سیڈل ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے سیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ شوائیو کی جب تیاری کرتے ہیں تو اس کی ایک مینموم کالیفیکیشن ہوتی ہے ویسے کوئی بھی بیدیار تھی جو اسناتک جنہوں نے اسناتک کی پرکشہ پاس کر لی ہو وہ کسی بھی اسٹیم کا ہو شکتا ہے گریجویٹ ہونا عوشک ہے یدی وہ گریجویٹ پاس کر لیا ہے تو سیویل سرویس کی پرکشہ دے سکتا ہے سرپ جھارکھنڈ ہی نہیں جتنے بھی راج استریے لوگ شوائیو ہیں وہ سب کے لیے وہ اپنیکیبل ہے ساتھ ہی UPSC کی بھی پرکشہ وہ دے سکتے ہیں سبھی سیویل سرویس شیواؤں میں جو نیونتم یوگیتار نیردھاری تھے کوالیفیکیشن جو نیردھاری تھے وہ ہے اسناتک اترین ہونا چاہیے تو ویسے اسناتک سبھی چھاتر چھاترائے جو سیویل سرویس کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے میں آج پرانبھیک پرکشہ جھارکھن لوگ شوائیو پرانبھیک پرکشہ پر میں پرکاش ڈال رہا ہوں کہ وہ کن چرنوں میں کس طریقے سے پرکشہ ہوتا ہے کیا پیپر ہوتے ہیں ساتھ ہی مکھے پرکشہ میں نئے بدلاؤں کیے گئے ہیں وہ نئے بدلاؤں بھی جاننا آپ کو ضروری ہے مکھے پرکشہ کا آجن جو ہوتا ہے اس میں کتنے پیپر ہوتے ہیں ساتھ ہی جھارکھن لوگ شوائیو میں ساکشتکار کتنے انکوں کا ہوتا ہے ان ساری باتوں کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ بوڑ پر دھیان دیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے جی پی ای سی آپ دیکھ رہے ہیں جی پی ای سی یہ پرانبھیک پرکشہ پرانبھیک پرکشہ دو پیپر ہوتے ہیں پرانبھیک پرکشہ میں جسے فرسٹ پیپر جو ہے وہ آپ کا جی ایس پیپر ہوتا ہے فرسٹ جی ایس پیپر ہوتا ہے جینرل سٹڈیج ہوتا ہے جینرل سٹڈیج ہوتا ہے جس میں نمبر آب پیشن جو ہوتے ہیں وہ سو انکوں کا ہوتا ہے نمبر آب پیشن سو انکوں کا ہوتا ہے پر تیک کوشن دو انک کا ہوتا ہے اس لیے کل مارکس جو ہے ٹوٹل مارکس آپ کے ٹو ہنڈرڈ ہو جائیں گے دو سو انکوں کا پہلا پیپر ہوگا جینرل سٹڈیج کا جو یہ پیپر ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تریڈیشنلی جو پڑھتے ہیں تریڈیشنلی جو میٹریک اسطر پر پڑھے ہوتے ہیں وہ سارے بھی سے ہوتے ہیں اس میں آپ کو سنسکریت اور ہندی سے پرشن نہیں رہیں گے باقی جسے میٹریک اسطر پر سوشل سائنس اور سائنس ان سے پرشن رہیں گے ساتھ ہی آپ کا کرنٹ افیاس جو سمسامی کی جو جنرل ارنے سے آپ کا آس پاس کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے جوڑے پرشن رہیں گے اس میں سبھی پرشنوں کا ایک مانت تیہ کر دیا گیا ہے جھرکن لوگ شوائیو میں کہ اتحاس سے کتنے پرشن رہیں گے بھول سے کتنے پرشن رہیں گے ایکونامی سے کتنے پرشن رہیں گے تو یہ پہلے سے نردھاری تھے لیکن وہ نمبر کو دیکھ کر ہم تیاری نہیں کر پائیں گے ہمیں پڑھنا سب ہے سب پڑھیں گے تو وہ آسانی سے آپ کا پکڑائے گا تو اس میں جنرل ایسٹڈیز میں سوشل سائنس سائنس ساتھ ہی آپ کا کرنٹ افیاس اس کے علاوے جھارکھنٹ سے بھی پچھے پرشن آپ کو اس میں رہیں گے یہ فرسٹ پیپر میں فرسٹ پیپر میں اس کے بعد آپ کا سیکنڈ پیپر جو ہوتا ہے سیکنڈ پیپر ہوتا ہے وہ جھارکھنٹ بیسٹ ہوتا ہے اس میں جو بھی کوششن ہوں گے آپ کو جھارکھنٹ بیسٹ ہوں گے جھارکھنٹ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جھارکھنٹ کی انشیانٹ ہیسٹی ہے میڈائیول ہیسٹی ہے موڈرن ہیسٹی ہے وہ دھیان رکھنا ہے جھارکھنٹ میں ساتھ ہی جھارکھنٹ میں جو سی اینٹی ایکٹ ہے ایس پٹ ایکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے ساتھ ہی جھارکھنٹ کا اتِحا Yaz جھارکھنٹ کا بھجول راجنیتی خاص کر کے آپ کو پتا ہے کہ جھارکھنٹ جنزاتی weirdest راجے ہے جنجاتی یہاں پائی جاتی ہے تو نشیط روپ سے جھارکھن میں جب جھارکھن کا کوششن آئے گا تو جنجاتیوں سے ریلیٹڈ کوششن ہوں گے جنجاتی کا آرٹ کلچر سماج جو سوسائیٹی ہے ریلیجن ہے اس سے سمندھیت اس میں پرشک ہوں گے مطلب اسے آپ کو کافی ڈیپت میں جا کے اس کو ادھین کرنا ہوگا جھارکھن کے بارے میں تب آپ یہاں کوششن بنا سکتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ number of questions سیم ہوتے ہیں I mean hundred questions اس میں بھی ہوتے ہیں اور اس میں بھی ایک پرشن دو انک کری کرتا ہے اردھات کل مارکس اس میں بھی دو سو انکوں ہوں گے اس طرح سے کل جو پرارمبی پرکشا ہوگا وہ چار سو انکوں کا ہوگا چار سو مارکس کا ہوگا یہ جو پرارمبی پرکشا ہوگا چار سو مارکس اس کے بعد یہ پرارمبی پرکشا پرارمبی پرکشا ہے یہ آپ پاس کرتے ہیں پرارمبی پرکشا کا ایک minimum cut off دیا ہوا ہے qualifying جنرل کے لیے 40% تو اس طرح سے minimum qualifying دیا ہوا ہے لیکن minimum qualifying سے وہاں selection نہیں ہوتا ہے وہاں selection آپ کا maximum number لانے سے ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ minimum 40% ہے اور لانے والے سب 70% اور 80% ہے تو پھر 40% والے کو کیوں لے گا کمیشن اس لیے ہمیں maximum marks لانے کا پریاست کرنا ہے ایسا نہیں کہ qualifying marks لیا ہے پھر result کے آسا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی result ہونا چاہیے چونکہ میں minimum qualify کر چکا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ maximum number آپ کو سپنتہ دے رہے گا اس لیے آپ اچھے سے پڑھیں گے تو maximum number اب یہ maximum number جو آتا ہے نا اس میں بھی کوئی trend نہیں ہوتا ہے وہ question level پر depend کرتا ہے کہ کتنا percent پر cut up جائے گا کتنا percent کتنا number آپ لائیں گے تو آپ کا selection ہوگا یہ nature of question پر depend کرتا ہے ہر سال یہ بھیری کرے گا کبھی 60 percent پر بھی selection ہوگا کبھی 50 percent پر بھی ہوگا تو جیسا question ہوگا question یادی cutting ہے تو cut up نیچے جائے گا یادی question آسان ہے تو cut up اوپر چلا جائے گا چونکہ آسان پردوسن سبھی چھاتر بنائیں گے تو جو maximum جو ادھیک number لائیں گے انہی کا selection ہوگا تو یہ پرشن کی پرکرتی پر نیبر کرتا ہے کہ cut off نیچے رہے گا یا اوپر جائے گا تو آپ یا آپ کی تیاری ہی آپ کو لاشلی سے پلتا دلائے گی ان باتوں پر دھیان کم دینا ہے آپ کو مکھ جو ground level پر ورک کرنا ہے اس پر دھیان دینا ہے کہ ہمیں اچھے سے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم ادھیک marks لا سکیں کتنا میں selection ہوگا یہ بات کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اچھے سے تیاری کریے تو نشت روپ سے آپ ادھیکتم انک لائیں گے اور پاش کریں گے ایسے یہ کہا جاتا ہے 60 to 65% یا 70% کی آس پاس یعنی آپ کا number آتا ہے تو آپ select ہو جائیں گے آپ pass ہو جائیں گے مطلب 70% 70 question یہ general category کا میں بتا رہا ہوں اس کے بعد تھوڑے تھوڑے question numbers گھٹیں گے یعنی آپ 70-70 number لاتے ہیں 70-70 question بناتے ہیں تو ایک دم certain ہے کہ آپ pass کریں گے یادی question cut in ہے تو آپ کا اور کم میں ہو شکتا ہے جیسا کی آپ دیکھیں last جو 6 JPSC ہے 6 JPSC میں آپ کو 50-51% میں selection ہوا آپ جھارکھن کی بات چھوڑے وہیں بیہار کا دیکھیں تو بیہار میں بھی 51-50.5 میں pretty cut off selection ہو جاتا ہے جنرل بیدیارتی کا تو یہ question پر depend کرتا ہے کہ کتنا پر اب اس سال دیکھیں آپ 7-8-9-10-9 میں cut off بہت اوپر چلا گیا question تھوڑے آسان تھے جس کے قارن cut off اوپر چلا گیا بہت اچھے بنانے والے کا بھی نہیں ہوا تو آپ کی تیاری آپ اپنی تیاری کو اچھے سے انجام دے اچھے مارک درسل میں تیاری کریں تب ہی آپ سفل ہو شکتے ہیں کارن جب ہم پرارمک پریشہ کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں کیا نہیں پڑھنا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ کم سمیمے ہم اچھے سے تیاری کر سکے اب آپ کا یدی آپ پرارمک پریشہ پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا دوسرا پورسن مکھ پریشہ کی تیاری آتا ہے مکھ پریشہ کی تیاری کیسے کریں یدی آپ یہ پاس کرنے کے بعد پیٹی پاس پرارمک پریشہ پاس کرنے کے بعد مکھ پریشہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ دھوکے میں پڑھ جائیں گے اور آپ کی تیاری اچھی نہیں ہو پائے گی نشت روپ سے نہیں ہو پائے گی کارن ایک لوگ سے آیوگ کا یہ کہا گیا کہ نہیں پرارمک پریشہ کے بعد میکسیمم سمیں پیتالیس دن دیا جائے گا مطلب ڈیڑھ مہینے کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے وہ مکھ پریشہ لے سکتا ہے ڈیڑھ مہینہ اب جتے بھی آیوگ ہیں ان کی کمجوری ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے جس کے کارن سے ٹائم بڑھنے لگتا ہے تین مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ لگ جاتا ہے یا سالوں بچ جاتے تو یہ ان کی لیکن آیوگ کے انسار سے جو نیم نردھاری تھے اس کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو پیٹی کے بعد ہمیں کتنا سمیں مل رہا ہے مہتر 45 ڈیڑھ اب یہ 45 ڈیڑھ میں آپ سوچوں کی کیا آپ تیاری کر پاؤ گے مکھے پریچھا کا یعنی پیٹی پاس کر گئے اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوچنا پرارم کیے تو تو نشیت روپ سے آپ کے جہن میں یہ بات آ رہی گی کہ 45 ڈیڑھ میں ہم اتنی سارے بیشیوں کی تیاری نہیں کر سکتے وہ بھی بیشتر descriptive لکھنے کا لکھنے کا practice ہم نہیں کر سکتے تو آپ کے پرنیام سکار آتما نہیں آئیں گے اب اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ جب ہم پرارم پرکشہ کی تیاری کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ مکھ پرکشہ کی بھی تیاری کریں اسے بھی دھیان میں رکھیں تب آپ سپل ہو جائیں گے نشیت روپ سے سپل ہو جائیں گے کاران اسے سرم بچے گا سمی بچے کیسے آپ دیکھو کوئی بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں کسی بھی بچے کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو نشیت روپ سے اس کے لئے پہلے پیٹی کے لئے کلیکشن کریں گے اب اپ چھوڑ دیا تو اب پورا چیپٹر پڑھتے تو اسے کچھ کوشن جو ڈسکرپٹی بن سکتے اسے بھی کلیکٹ کریں یا وہ نجریہ رکھیں کہ ہم بڑے کوشن اسے کر سکتے اسی انسار سے آپ پڑھیں تو ایک ساتھ آپ کا دونوں تیاری ہوتا رہے گا ایک ہی بار پڑھنے میں آپ دو تین چیزیں نکال سکتے ہیں ایسے آپ سر پرانوی پریشا کی تیاری کر رہے دو رہ بل پڑا نا آپ دگنا سرم پڑے گا اس لیے آپ اپنی تیاری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ساتھ ساتھ تیاری کرتے چلیں اب مکھے پریشا میں دیکھئے مکھے پریشا کا جو یہ پیپر ہوتا ہے یہ پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ہوتا ہے ہندی اور انگلیس ہندی انگلیس یہ پچاس پچاس مارکس کی ہوتے ہیں یہ کوالی فائن نیچر ہوتے ہیں اس میں صرف آپ پاس کرنا ہے یہ مارکس آپ کو اسکوری میں یہاں سامنگ نہیں ہوگا آپ پاس ہونے آپ کا جو رینکنگ ہے اس میں یہ ہلپ نہیں کرے گا یہ صرف آپ کو جب آپ کوالی فائن کریے گا تب ہی آپ کا یہ سارا کوپی چیک ہوگا جیدی آپ کوالی فائن نہیں کر پاتے ہیں تو جتنا بھی آپ محنت کیے وہ سب بکار چلا جائے گا یہ جان چاہی نہیں جائے گا آپ کو مارکس دیا ہی نہیں جائے گا تو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے لیکن اس میں الگ الگ نہیں ہے ہندی اور انگلیز دونوں ملا کے آپ کو کوالیفائن لانا ہے الگ الگ رہتا تو سمسیہ تھا چونکہ ہندی بھاسی پردیس ہے تو انگلیزی ایک سمسیہ تھی اس کے لئے بیواد بھی ہوا تھا اس کے بعد یہ نرنے ہوا یہ فیصلہ دیا کہ ہندی اور انگلیز دونوں ملا کے آپ کو کوالیفائن نمبر لانے اس لئے وہ سمسیہ نہیں ہے آپ پاس کر جائیں گے اس میں دی تھوڑا سا بھٹ دھیان دینے کی ضرورت ہے چکہ اس میں ہم نہیں پاس کریں گے تو ادھر کتنا بھی ہم اچھا تیاری کرنے بیکار چلا جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہمارے لئے اس لئے اس پر بھی دیان دینا جب رہی ہے اب ادھر جتنا بھی پیپر ہے سیکنڈ تھرڈ پھور سکس جو بھی میں پیپر لکھے ہیں اس میں آپ دیکھو کہ یہاں پر ایک ریجنل لائنگویج ہے ریجنل سے آپ بیلونگ کرتے ہیں جس چھت سے آپ آتے ہیں جو آس پاس آپ جو بچپن سے بولتے آرہے ہیں سمجھتے آرہے ہیں اس کو آپ چون سکتے ہیں اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس میں مانک ساپ اچھے سے اچھا لا سکتے ہیں اس میں چونکہ وہ سپریٹ حیدم فکس ہے اور آتے ہیں اچھے مارک آتے ہیں ریجنل میں آپ اچھی سے تیاری کرتے ہیں تو نمبر آئیں گے نشیط روپ سے آئیں گے اور آپ کا یہ سکورنگ میں بہت ہلپ کر سکتا ہے آپ کا جو رینکنگ ہوگا یہ سُدھا سکتا ہے ریجنل لائنگ بیچ اس کے بعد کا پیپر آپ دیکھ آپ دیکھیں ہسٹی جیوغرافی یہ سو سو انکہ ہوگا اتحاس بھی ہوگا سو انکہ ہوگا سو مارک کا ہوگا جیوغرافی بھی سو مارک ہوگا 200 مارک ہوگی 200 نمبر کا ہوگا یہ ڈسکریپٹیو ہوگا اس پیپر میں آپ کوچھے کوششن ہوگی دس کوششن ہوگی وہ آپ کا اوبیجیٹیو ہوگا اوبیجیٹیو ہوگا یہاں پر دس کوششن دس کوششن مطلب 20 نمبر آپ کا ایسے نکل گیا 200 میں اب 180 نمبر آپ کو ڈسکریپٹیو یہاں پر دینا ہے اس ٹی میں اب اس میں بھی اسٹریٹیجی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دو دو پیپر کمپلیٹ کریں پورا مینز کریں ایسا نہیں ایک اسٹریٹیجی ہوتا ہے پڑھنے کا کیسے ہم پڑھیں کیسے لیکھیں سب سے پہلا چیز ہوتا ہے کون سا پورسن سے ہم لیکھیں کون سے پورسن کی تیاری کریں تاکہ ہم اچھے سی نمبر لا سکیں اس میں یا جو اس پر آپ کو دیان دینا ہوگا بات کے کلاسوں میں آپ سے بات کروں گا جب آپ ہم سے جوڑتے ہیں تو میں بستری جانکاری آپ کو دوں گا پڑھاؤں گا کس طریقے سے کس پیپر کو ہم ہنڈل کریں گے کس پیپر کو پڑھیں گے اچھے سے تو ہم اچھے سے اچھا مارکس لا سکتے اسی طرح جوگرافی میں گروپ بائج سیکشن بائج باٹ دیا ہے سیلیبس میں اس میں سے کون سیکشن ہم کو چھوڑنا ہے یہ لیرڈے کریں گے اور پھر اس سیکشن کی پوری تیاری کریں گے پوری تیاری کریں گے تاکہ انسر ہمیں اسی سیکشن سے دے دینا ہے ایسا ہم کنفیوزن میں ہی اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں کرنا ہمیں یہ کنفرم کر لینا ہے کہ اس سیکشن سے دینا ہے تو اسی سیکشن سے دے دینا ہے انسر اتنی اچھی تیاری ہونی چاہیے تو اس پر بات ہوگی بات کے کلاس ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہماری بات ہسٹری اور جوگرپی دونوں ملا کے دو سو مارکس کے کوششن ہوں گے جو ڈسکرپٹیو ہوں گے آپ کو بستر بیوران آتما انسر یہاں پر اسپیکٹیڈ ہے اس میں بہت چیزیں ہوتی ہے پہلا چیز تو یہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کوششن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کوششن کو پکڑیں تو زیادہ نمبر دے گا بیدیاتی کیا کرتے کہ جو آسان کوششن ہے اس کو اٹھا لیتے جس میں کوئی کرییٹیو ہوتیو کوششن جب بھی سیلیکٹ کریں آپ جب پریشہ دینے جائیں تو کوششن جب بھی سیلیکٹ کریں تو آپ ایسا کوششن سیلیکٹ کریں جس میں کچھ کرییشن ہو جس میں آپ اپنا اپنیون دے سکے اپنا بھی دے سکے اس ہی نمبر آئے گا سیدھا سیدھی کوششن میں نمبر نہیں آتا ہے وہ ہر کوئی لکھ لے گا ہے نا اس میں اٹھا سنتان کی کرانتی کے کیا کارن تھے وہ ہی آپ کو آتا آپ لکھ دیئے تو اس میں نمبر نہیں آ جائیں گے لیکن کوئی ایسا کوششن ہوتا ہے پرتے ایک پیپر میں ایسا کوششن ہوتا ہے جس میں نیو کیریشن ایس پیج کرتا اس کا ریقوائرمنٹ ہوتا ہے جو بدیارتی اپنے اندر کی چیز کو وہ ایکس پریس کر سکے اس میں آپ کو نمبر آئے گا وہ تھوڑا سا بھی لکھئے گا اس میں جیادا نمبر آئے گا لیکن آپ جو سامان نے کوششن ہے آپ تین پیج لکھ دیتے پھر بھی اتنا نمبر نہیں آئے گا تو یہ برابر دھیان رکھنا ہے اس بات پر بات کریں گے تو یہ ہسٹی جیوغرافی میں دو سو ونک ہے اس کے بعد آپ کا جو پیپر ہے وہ کنسٹی چیزن اور ہنڈیان ایڈمیسٹیشن بھارتی پرساسن سے سبند بات ہوگی تو پرتی بیسے میں ویسے ہی کرنا ہے یہ بھی دو سو مانکس کا ہے پرتی بیسے میں کوئیسٹن کا جو سیلکسن ہے میانس میں ویسے ہی کرنا ہے کی جس میں آپ کا کرییشن ہو کچھ نئی بات ہم لوگ کریں نئی بات کو اچھے سی لکھے ہم لوگ تب ملے گا جیسے ہم لوگ سمبیدھان پڑھتے تو سمبیدھان پڑھتے تو آدھا کوششن لکھتے آدھا ختم ہو جاتا اس کا جو ٹیل ہوتا نا بعد جو 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 اس کا تیاری ہم لگ نہیں کر پاتے جس کے قارن آدھا ہی لکھ پاتے ہیں اور پورا نمبر چاہتے کہ پورا نمبر ہم کو آجائے تو کاغھ سے آئے گا نمبر تو کوئیسٹن سیلیکشن فرسٹ فول تو کوئیسٹن اچھے سیلیکٹ کرنے اگزامنیشن ساتھ ہی لکھنے کی جو کلا ہے وہ بھی سکھنے ہوگی آپ اس کے بعد آپ کا انڈین اکانومی یہ بڑا پیپر ہوتا ہے چونکہ یہ اکیلا دو سو مارکس کا ہے انڈین اکانومی بھارتی عرد پیوز تھا 200 مارکس کا انڈین اکانومی کا پیپر ہوگا اس کے بعد آپ کا سکھ پیپر جو ہے سائنس اور ٹیکنولوجی یہ دو سو مارکس کا ہوتا ہے سائنس میں آپ کو فیزکس اور بائیولوجی ہے اس کے بعد بائیولوجی ہے آپ کا اس کے بعد ٹیکنولوجی ہے ٹیکنولوجی اسے کوششن ہوں گے یہ دونوں کا ہے اس میں فیزکس اور بائیولوجی کا ہوتیج ہے اس میں کوششن ہوگی ٹیکنولوجی کے بھی ایک سیکشن ہے جس میں کوششن ہوگا دیکھیں تو یہ آپ کو تیاری کرنا ہے یہ پیٹی این مینس کا سیلیبت ہے یہ پر آپ دھیان رکھیں کہ پرتیگ پیپر میں جھارکھن کا سیگمنٹ ہے جو بھی اسٹیٹ کا جب ہم اگزام دینے جاتے ہیں تو اسٹیٹ کا کوششن کو پکڑنا جروری ہوتا ہے اس لیے آپ یہ جو پیپر تیار کریں وہ اتنی اچھی سی تیار کریں پیٹی پلوس مینس دونوں کا پرتیگ سیگمنٹ میں جو جھارکھن والا کوششن ہے اس کو ہم پکڑی ایڈیسٹیشن آپ کا جھارکھن سے ریلیٹیڈ ہو اکونامی جھارکھن سے ریلیٹیڈ ہو تو آپ کو جہدھا آنک آئے گا مطلب اس کی تیاری تو آپ کو کسی بھی حالت میں اچھے سی کرنا ہے تب آپ یہاں تو اچھا کریں گی ساتھ ہی پرتی پیپر میں آپ کا اچھا اسکور ہوگا جب آپ اس میں جھارکھن کی بات کو جوڑیں گے سامانے کوشن ہے تیل جھارکھن سے ہے کوئی بھی کوشن دیا آپ کو پوچھے گا جھارکھن میں کیا آئیست تیتی ہے تو جب تک آپ جھارکھن نہیں کمپلیٹ ہوگا تب تک آپ اس میں نہیں جو پائیں گے تو آپ خود ہی سوچ کے بتا سکتے ہیں کی کیا پیٹی پاس پرارمبک پرکشہ پاس ہونے کے بعد 45 دنوں کے اندر اتنی ساری تیاری کی جا سکتی ہے میرے حساب سے تو نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ تیاری کریں تو پرارمبک ہونے کے بعد جھارکھن میں ساکشات کار کے لئے انٹرویو سو مارکس کا رکھا گیا ہے ہنڈر مارکس لیکن یہ 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 کوالیفائن پیپر کو چھوڑ کے باقی یہ ملا کے آپ کا کیا ہوگا یہ سکور بنے گا آپ کا ہے نا یہ سکور بنے گا یہ کوالیفائن چھوڑ تو آپ سمجھ سکتے کہ اچھا نمبر لی آئیں گے تو تھوڑا یہاں کم بھی آئے گا تو ہم پاس کر جائیں گے سو انکھیں بہت نہیں سو انکھیں اس میں کچھ نمبر انہیں دے نہیں ہوتے کمپل سری منڈیٹری ہے کہ انکو فٹی پرسنٹ یا فٹی پرسنٹ مارکس دے نہیں جدی بیدیارتی آکے اپنا نام پتا بھی اچھے سے بتا دیا تو انکو اتنا مارکس دینا ہی دینا ہے یہاں پر آپ کی چیئے تو ہوتی نہیں ہے آپ کی پرشنالٹی کی چیئے ہوتی ہے آپ پرزنٹ آگ مائنڈ کا چیئے ہوتا ہے تو آپ کچھ نمبر نہیں آئیں گے تو مائن آپ دیکھو مخی اسی لئے مائن سن دکھا ہو ہے مخی ریب ہے آپ سپائنال کوڈ ہے آپ کے سرون سرون کا یہ مائن کا پارٹ یدی یہ آپ صحیح سے نکلا تو آپ کا سیلکشن ہونا نشیط ہے تو اس طرقے سے ہم لوگ جی پیٹی مخی اور ساکشات پارکشہ کے بارے میں ایک سمری ہم آپ کے سامنے پرستود کیے ہیں آگے کے کلاسوں میں آپ کو اور بیشترط بیشاہ پر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں پرانمیت پارکشہ کی مخی پارکشہ کی اور ساکشات کار کی تو آج کے لئے اتنا